باہو بلی کے ڈائریکٹر ایسے زراجہ مولی نے آمیر خان کو لے کر کہی اتنی بڑی بات آمیر خان کی موسٹ اویٹڈ فلم لالسی چڈہ کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے آمیر خان بڑے پردے پر چار سال کے بعد لوٹنے کو تیار ہے ٹریلر کو لوگ پسند کر رہے ہیں فلم میں ان کے ساتھ کہہ لینا کپور خان بھی مکھے کردار میں ہیں وہ اس فلم کا ٹریلر باہو بلی اور آر 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 کے ڈائریکٹر ایسے زراجہ مولی نے بھی شیئر کیا ہے اور آمیر خان سہید لالسی چڈہ کی ٹیم کو شبکام نائے دی ہے یہ فلم گیار آگس کو ریلیز ہوگی ایسے زراجہ مولی نے ٹویٹ پر فلم کا ٹریلر ریلیز کرتے ہوئے لکھا آمیر خان چار سال بعد سول فل فلم کے ساتھ بڑے پردے پر واپسی کر رہے ہیں مجھے لالسی چڈہ کا ٹریلر بہت پسند آیا وہ ہمیشہ کی درہ فیر سے کمال دکھ رہے ہیں اس فلم کو ٹیٹر میں دیکھنے کے لیے اور انتظار نہیں کر سکتا فلم کی پوری ٹیم کو میری اور سے بتائی بتا دے کہ لالسی چڈہ ہالی وڈ فلم فوریسٹ گم کی ریمیک ہے جو 1994 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک آمیر کی کومیڈی ڈراما فلم تھی جہاں فلم میں مکھے بھومی کا ٹوم ہیکس نے نبائی تھی فلم 1986 کے نوویل پر آدھاری تھی جسے ویشٹن گروم نے لکھا تھا لالسی چڈہ فلم میں آمیر خان کے ساتھ کرینا کبور اور ساؤت کے سوپرشٹار ناغر شیطنیا بھی ہم بھومی کا میں ہوں گے اس کے علاوہ فلم میں موناسی اور مانو ویج مہتوپونہ بھومی کا میں ہیں اس فلم کو ڈائریکٹ ادوے چندن نے کیا ہے جو اس سے پہلے سکر سوپرشٹار جیسی فلم کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں تو دوستو آپ کتنا ایکسیٹیڈ ہو اس فلم کے لیے اپنی پرتکریہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں